وہ گرفتار ہوا ہے اس کے ساتھ ایک UDC گرفتار ہوا ہے اس کے ساتھ پانچ لوگ اور گرفتار ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں نا نوٹ کی گھڑی بنا کے لکھا رہتا ہے ED آپ کو پتا ہے کتنا پیسے پتا ہے ان لوگوں نے دو کرون چودہ لاکھ روپے کیس اور ایک کرون نبی لاکھ روپے کی جوہلی پکڑی ہے دو کرون چودہ لاکھ روپے کیس اور ایک کرون نبی لاکھ روپے کی جوہلی پکڑی ہے چارٹڈ ایک آنٹینٹ کے ہاں سے جو اس پورے معاملے میں شامل تھا اب بتائیے کہیں آپ لوگوں کو خبر پتا چلی کسی کو کانوں کان پتا چلا چودہ روپے جس منیس سوڈیا کے گھر سے برامد نہیں وہ اس کو بدنام کرتے ہیں اور ان کا خود کا عدیکاری جس رشوت خوری کے کانٹ میں شامل ہے اس کے جڑے ہوئے لوگوں سے دو کرون چودہ لاکھ روپے کا کیس اور ایک کرون نبی لاکھ کی جوہلی برامد ہوتی ہے کہیں گھٹی بنا کے دکھایا ہے نوٹو کا ایڈی جیسے لکھتے ہیں تو نشیت روپ سے میڈیا میں بھی خبریں چل رہی ہیں باروں میں بھی خبریں آئی ہیں اور مانی سربوچ نیالے بھی اس گھٹنا کا سنگیال ضرور لے گا جب ایڈی ایک ایکسٹارسن ڈیپارٹمنٹ کے روپ میں تبدیل ہو چکا ہے تو اس کا سنگیالتو نشیت روپ سے مانی سربوچ نیالے کو بھی لینا چاہیے میں ایسی اپیل کرتا ہوں سبھی پترکار بندوں کو نمشکار پچھلے ایک سال سے ایک تتھا کتھت شراب گھوٹالے کی جانچ ایڈی اور سی بی آئی کے دوارہ کی جا رہی ہے ایک منگڑھنٹ گھوٹالا ایک کالپنک گھوٹالا جو گھوٹالا ہوا نہیں اس کی جانچ چل رہی ہے جانچ پہ جانچ چل رہی ہے پھر جانچ چل رہی ہے پھر جانچ پہ جانچ چل رہی ہے ایک سال سے اور بار بار ایڈی اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتی ہے کبھی کہتی ہے سو کرونوں کا گھوٹالا ہو گیا کبھی کہتی ہے ہجار کرونوں کا گھوٹالا ہو گیا میں نے کئی بار پریس کانفرنس کر کے ایڈی کے چہرے کو بے نقاب کرنے کا تام آپ کے سامنے کیا ہے میں نے بتایا کہ کس طریقے سے چندن ریڈی کے کان کے پردے پھار کے اس کو مار پیٹ کر کے اس کا سٹیٹمنٹ لیا گیا میں نے بتایا کہ کیسے ایک ویکتی کو دھمکایا گیا کہ تمہاری بیٹی کالج کیسے جائے گی ہم دیکھیں گے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کیسے ایڈی نے جھونٹا بے بنیاد عرب لگا کے سارے فون اپنے پاس رکھ کے یہ کہا کہ منیسٹی سعودیہ نے فون توڑ دیا فون توڑ دیا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے جھونٹا بے بنیاد عرب لگا کے میرا نام چار سیٹ میں شامل کرنے کا کام ایڈی نے کیا اور جب میں نے ایڈی کو نوٹیس دیا تو بولی صاحب گلتی ہو گئی لکھنا تھا راہون سنگھ لکھ دیا سنجے سنگھ اس کا مطلب وہ تمام گھٹنائیں جو تھی وہ پوری طریقے سے سچ تھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کل کی گھٹنا سے کل جو کچھ ہوا اس نے پورے ہندوستان کو پورے دیس کے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا نریندر مہودی جی کی سب سے پری ایسنس تھا ایڈی جس کو اپنے ساتھ لے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے موڈی جی کہتے ہیں یہ ایڈی ہے اس کے جریعے ہم برستہ چار ختم کریں گے یہ ایڈی ہے اس کے جریعے برستہ چار ختم کریں گے وہ ایڈی ایکسٹارشن ڈپارٹمنٹ بن گئی ہے ایکسٹارشن ڈپارٹمنٹ ایڈی ایڈی نہیں ہے ایڈی ایکسٹارشن ڈپارٹمنٹ ہے ایڈی دھنوگا ہی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات سی بی آئی کہہ رہی ہے ای ڈی کا آسسٹنٹ ڈیریکٹر پانچ کروڑ روپے کی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا سات لوگوں کے ساتھ سات لوگوں کے ساتھ پانچ کروڑ کی رشوت کس معاملے میں ڈلی شراب کے تتھا کتید گھوٹالے کے معاملے میں ایک آر اوپی کو بچانے کے نام پہ پانچ کروڑ روپے کی رشوت ایک آر اوپی کے باپ سے لی گئی امن دیو ڈھل کے باپ سے لی گئی یہ ایک سٹارسنٹ ڈیپارٹمنٹ کی حقیقت ہے یہی کر رہا ہے ای ڈی پچھلے ایک سال سے اس گھوٹالے کی جانچ کے نام پر اس تتھا کتید گھوٹالے کی جانچ کے نام پہ کبھی منیس سے سعودیہ کو گرفتار کیا جاتا ہے کبھی کسی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے اور ہر دن جھوٹی خبریں کبھی کا پھون توڑ دیا کبھی کا چون کروڑ کی سمپتی بنا مد ہوئی کبھی یہ سٹوری کبھی وہ سٹوری اور پورے دیش میں یہ سلسلہ موڈی جی کے آنے کے بعد چلا رکھا ہی ڈی نے پچھلے ناو مرسوں میں تین ہجار کیسز ہی ڈی نے تین ہجار چھاپے ماری ہی ڈی نے کی اور ماتر تیئیس لوگوں پر آروپ سدھ کر پائے پوائنٹ پائی پرسنٹ ای ڈی کا کنوکشن ریٹ ہے یہ ای ڈی کس لیے بنا ہے بھائی نریندر موڈی جی آپ نے ایک سٹورسن ڈیپارٹمنٹ کس لیے بنا رکھا ہے مہاراستر میں بھائیت توڑنے کے لیے کارناتک میں بھائیت توڑنے کے لیے مجھ پردیش میں بھائیت توڑنے کے لیے گوہ میں بھائیت توڑنے کے لیے اترہن میں بھائیت توڑنے کے لیے عروناشل میں بھائیت توڑنے کے لیے ڈلی میں بھائیت توڑنے کے لیے پنجاب میں بیدھائیت توڑنے کے لیے پورے دیس میں بیدھائیتوں کو توڑنے کے لیے ایک سٹورسن ڈیپارٹپنٹ یہ بنا رکھا ہے ان کو گنڈا گردی کا لائسنس دے رکھا ہے آپ نے جاؤ جھارخند میں گنڈا گردی کرو جاؤ بیہار میں گنڈا گردی کرو جاؤ بنگال میں گنڈا گردی کرو جاؤ پنجاب میں گنڈا گردی کرو مہاراسترہ میں گنڈا گردی کرو کرنا تک میں گنڈا گردی کرو دلی کے اندر جا جا کے روز گنڈا گردی کرو یہ گنڈا گردی کا دپارٹمنٹ بنا رکھا ہے آپ نے میں تو ماننی سربورچ نیال ایسے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایڈی دپارٹمنٹ کو بند کیا جا اس کی کوئی آبشکتہ نہیں ہے یہ سب بھارتی جنتا پارٹی کے گنڈا گردی کا فرنٹل ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ گنڈا گردی بھارتی جنتا پارٹی کا ایکسٹورسن ڈیپارٹمنٹ ہے ایڈی کیا پیسے بس اوڑ رہا ہے گھوٹالے کی جانچ میں گھوٹالہ گھوٹالے کی جانچ میں گھوٹالہ کریں صاحب ہم گھوٹالے کی جانچ کر رہے ہیں اس کے نام پہ رشوت کھا رہے ہیں اچھا یہ ایڈی کے ادھکاری کریں کیا وہ دیکھ رہے ہیں موڈی جی ہم سے ویدھائیت پکڑواتے ہیں مہاراسترا میں ان کو دھمکباتے ہیں ان کے اوپر کیس کرواتے ہیں پھر ان کو دیکھتے ہیں پچاس کھوکا بیرائی کو کو تو ملتا ہے پچاس کھوکا وہ چلے جاتے ہیں سرکار کے ساتھ سامل ہو جاتے ہیں اے ایڈی کے ادھیکاری بچارے ایک بھی کھوکا نہیں پاتے تو بھارتی کھوکا پارٹی نے کھوکا عادی کاری تیار کیا کھوکا کھوکا تم بھی کرو جیسے وہاں پہ کھوکا ہم کر رہے ہیں یہاں پہ کھوکا تم کرو تو پانچ کھوکا کا ماملہ ہے یہ پانچ کھوکا کس نے لیا ہے ایڈی کے آسسٹنٹ ڈیریکٹر نے ڈلی کے تتھا قطط شراب گھوٹالے کے ماملے میں جو ایک کالپنک منگرند گھوٹالہ ہے اس میں ایک آروپی کو بچانے کے نام پر پانچ کروڑ روپے کی پانچ کھوکا کی رشوت لی اور میرا سیدھا اروت ہے کہ یہ ایکسٹارسن ڈیپارٹمنٹ جو پیسے کی وصولی کرتا ہے اس کا حصہ دھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو بھی پہنچتا ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور یہ کیا پانچ کروڑ روپے اکھیلے یہ آسسٹنٹ ڈیریکٹر کھا رہا تھا یہ پیسہ کس کو کس کو گیا ایڈی کے کن کن ادھکاریوں کا اس میں حصہ ہے اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے اور وہ سارے کے سارے ادھکاری جیل کے اندر ہونے چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں ایڈی ڈیپارٹمنٹ جو یہ گنڈا گردی کا ونگ بنایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی نے اس پر تورنت اور تتکار روپ لگنی چاہیے یہ دیپارٹمنٹ بند ہونا چاہیے یہ خطرناک دیپارٹمنٹ دیش کے اندر پیدا ہو گیا ہے جن کو سرکاری لائسنسے گنڈا گردی کرنے کا جن کو سرکاری لائسنسے ایکسٹورسن کرنے کا یہ تو ایک معاملہ کھلا ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو پکڑیں گے آپ کو جیل میں ڈالیں گے آپ کو ایڈی کے حوالات میں رکھیں گے وہاں آپ کو ماریں گے پیٹیں گے کان کا پردہ پھاریں گے آپ سے کسی بھی نیتا کے خلاف پھردی بیان لیں گے پھر اس کو میڈیا میں لیک کریں گے پھر اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے لگاتار یہی ایک سال سے چل رہا ہے ایک سال سے یہی سلسلہ کبھی کہتے ہیں سو کرون کا گھوٹا لہ اب کہہ رہے ہیں چوالیس کرون کا گھوٹا لہ ہر جگہ پوچھا جا رہا بھائی منی ٹریل بتاؤ کہاں پیسہ پکڑا گیا کیا پکڑا گیا کس تو بتاؤ منی سسو دیا کہ ڈاو پہ چھاپے ماری دفتر پہ چھاپے ماری بینک کا لوکر چیک کیا سرکاری گھر چیک کیا کئی کچھ نہیں نکلا لیکن بس بولے جا رہے تو پکڑتے ہیں جیل میں ڈالتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں دیکھ اس کے خلاف تجھے بیان دینا تیری جمانت کرا دیں گے اتنا پیسہ لگے گا اس سے پیسہ لیتے ہیں اس کی جمانت کرا دیں باہر لاتے ہیں پھر اس سے جو من چاہا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ لکھواتے ہیں